عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضوح شروع کیا پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر انہیں تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی تین چلوں سے تین دفعہ پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور اپنے مو کو تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دو دو بار دھوئے پھر سر پر مسح کیا اس طرح کے پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے پھر پیچھے کی طرف لے گئے پھر برطن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وحیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح ایک دفعہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بانوے